اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولی میرے بھائیو یہ رمضان ہمارے لیے بڑا عظیم پیغام لے کر آتارو پیغام کیا ہے شعر رمضان اللہ ذی انزلا فیہن قرآن یہ ہے قرآن کا مہینہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے ہم نے اس قرآن کو لیلت المبارک میں نازل کیا تم جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے وہ ایک رات جس کے بارے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات ہزار مہینہ سب سے لے خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے یہ ہے قرآن کا مہینہ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے یہ قرآن کیا ہے یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے جب آپ کو مشین خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے آپ کو اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ ایک ہزار ریال کی مشین لائے اور بغیر مینول کو دیکھیں وہ ون ٹین کی مشین اور آپ ٹو ٹونٹی میں لگا دیں انجام کیا ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں ایسا ہم کرتے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم ایک ہزار ریال لگا کر کے بہت دیر سوچتے ہیں پلٹ پلٹ کرنے ہی پوچھتا ہے تو دوسرے سے جا کے دیکھ کے صحیح سے بتا دیجئے کہ ون ٹین ہے یا ٹو ٹونٹی ہے معلوم کرتے ہیں نا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ اگر ون ٹین کو ٹو ٹونٹی میں لگا دیا جائے گا تو مشین اڑ جائے گی ختم ہو جائے گی میرے بھائیو اللہ تعالی نے اس انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا یہ مینول دیا ہے یہ کتاب اجدائی دیئے اس دنیا کے اندر حق اور باطل کو سمجھنا ہے انسان کے بس کی بات نہیں یہ اقل اتنی زیادہ موثر نہیں ہے کہ یہ حق اور باطل کو اپنے طور پر سمجھ لے یہ تو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا مومنین پر انسانیت پر کہ ان کو حق اور باطل کا فرق دکھا دینے والی کتاب دے دی اس کتاب کو تھام لوگے دنیا میں کبھی زلیل و رسوہ نہیں ہوگے کبھی گمران نہیں ہوگے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم کبھی گمران نہیں ہوگے اگر تم کتاب اللہ کو اور میرے طریقے کو قائم رکھو گے آج ہماری جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اور جو زلت اور رسوائی امت مسلمہ کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ مینول جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا زندگی گزارنے کا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں ہم اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں ہم بڑے دانشور ہو گئے ہیں ہم بڑے زیادہ ہم نے علم اور فہم حاصل کر لیا اس لئے قرآن سے ہم مستغنی ہو گئے ہیں میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی اس قرآن سے ہٹ کر کے عزت چاہے گا اللہ اس کو زلیل اور رسوہ کر دے یہ بات شاہد مسلمانوں کے لئے خاص طور پر کہی اس لئے کہ اور لوگوں سے تو اس کا تعلق نہیں ہے یہ ہمارے لئے ہدایت ہے یہ ہمارے لئے رہنمائی ہے مسلمانوں کو تو بدرجہ ولا اس کتاب کا عامل ہونا چاہیے اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے یہ کتاب اس لئے نہیں آئی ہے کہ مردے بخشوا لیے جائے اور جناب قرآن خانی کرا دی جائے اور گھر نیا خرید لیا تو بس بٹھا کر کے لوگوں سے پڑھوا لیا یہ اس کام کے لئے نہیں آئی ہے یہ بچہ درتا ہے مولی صاحب تعویز دے دیجئے وہ گلے میں تعویز ڈال دیں اس قرآن کے ساتھ ہم نے وہ ظلم کیا ہے کہ اگر کوئی اور قوم کرتی تو شاید ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے اس کو برا بھلا کہتے لیکن یہ تو ہمارا اپنا ہی حال ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو یا تو تاپوں میں سجایا جاتا ہے یا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوگی تو سر پر اسے گزار دیا جائے اس کے نیچے سے اسے گزار دیا جائے میرے بھائیوں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا اللہ نے ہدایت کیلئے کتاب بھیجی ہے یہ فرق کر دینے والی کتاب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا اور باطر کیا ہے کون بتائے گا اللہ کی کتاب بتاتے گا اگر اس کتاب سے رہنمائی لگی کے ہر عرب عملے میں یہ رہنمائی دینے والی کتاب ہے تمہاری معیشت کیسے ہو تمہاری تجارت کیسے ہو تمہاری سیاست کیسے ہو تمہارا نظام تعلیم کیا ہو تمہارا نظام معاشرت کیسا ہو تمہارا نظام وراست کیسا ہو شادی اور بیعہ کے قوانین کیا ہو یہ ساری چیزیں اس کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہے میرے بھائیوں آج مسلمانوں میں quality کے بجائے quantity کا بڑا رواج ہے عموما بس یہ کہا جاتا ہے یہ کتاب ختم کر لے ایک دفعہ قرآن ختم کر لے اور آدمی بڑی شان سے بتاتا ہے کہ اس ہفتے میں نے کر لیا اور پورے رمضان میں میں نے پانچ قرآن ختم کر لی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پر یہ بتائی ہے کہ پانچ قرآن ختم کر کیا پڑھا کیا تھا یہ نہیں معلوم مقصد کیا تھا یہ نہیں معلوم تو وہ پانچ قرآن ختم کر لینے کا فائدہ نہیں ہوگا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح زیادہ نہ پڑھائیں قرآن کے پڑھنے کا عجر اور ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے اور اس پر جس طرح پڑھتے جائیں اس پر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں عام دنوں میں ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن ہم کھولے نہیں پاتے اللہ ما شاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن جو لوگ پڑھنے والے بھی ہیں وہ بس صرف اس کو ثواب کے لیے اور عجر نیکی کے لیے اس کو پڑھتے ہیں اصل چیز ہے کہ اس کتاب کو اس کے معنی اور مطالب اور تفسیر کے ساتھ سمجھا جائے اور رمضان یہ موقع فرام کرتا ہے کوئی وقت اپنا ضرور تہہ کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا وقت ضرور اس کی کتاب کو تفسیر کے ساتھ پڑھے اور اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کا دورہ کام ہوگا اپنے بچوں کی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کے گھر میں قرآن کا نور بھی ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہدایت بھی دے گا تھوڑا سا وقت نکالیے جب افتار کا وقت آ جائے اس افتار کی وقت سے پہلے کتاب اللہ کو اٹھا لیے اور اس کی کوئی بھی تفسیر لے لیے الحمدللہ ہر زبان میں تفسیر موجود ہے جو زبان آپ کو آتی ہے انگریزی میں چاہیں ہندی میں چاہیں اور بنگلہ میں چاہیں جو زبان اللہ نے آپ کو دی ہے جو زبان سے آپ واقف ہیں اس کی تفسیر لے لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دو آیات پڑھئے اور پھر ان بچوں کے ساتھ اس کی تفسیر کیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے مثال میں ان سارے کاموں سے باگتے رہتے ہیں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو ہمارے بچوں کی اصلاح ہو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کوئی اور آپ کے بچوں کی اصلاح نہیں کرے گا اگر آپ خود اپنے گھر کی اصلاح کا کام نہیں کریں گے اور یہ گھر ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت والے کام تو کرنا ہوں گے اپنے بچوں کی اصلاح کا کام کیجئے رمضان میں اس کی پلاننگ کریں کہ کم سے کم کچھ قرآن کا حصہ کوئی حدیث افتار سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کا اللہ رد نہیں کرتا روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا یہ مانگنے کا مہینہ ہے اور مانگنا بھی کیسا ہے یعنی عام دنوں میں تو ہم مانگتے ہیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کی دنیا کا عرش ہے اس پر لے لوہ فرما ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہو کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے تو میں اسے معاف کر دوں رحم دلومت ہم مانگتے ہیں اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو استغفار کرے کوئی توبہ کرے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے